موسیقی فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ اِنْ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكَرَكَ صَدَقَ اللَّهُ صَدَقَ اللَّهُ مُولَانَ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِنُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ الْمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک مرتبہ دروش ری پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عادادا ما فی علم اللہی صلی اللہی صلی اللہی وعالی آلہی وعالی آلہی واصحابی اجمعین ایک مرتبہ اور نبی اور آلہی نبی پر دروش ری پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عادادا ما فی علم اللہی صلی اللہی وعالی آلہی واصحابی اجمعین عن خالد ابن معدان انا نفرا من اصحاب رسول اللہی صلی اللہ علی وسلم لما قلو يا رسول اللہ اخبرنا عن نفسك وقدرو ینحوه انا بذرر وشداد بن اوسن وانا سیمون مالک فقالا نعم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کس قدر عظمت اور بلندی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تو خدا نے کتنا بلند کیا یہ نہیں بتایا اتنا اتنا ناپنا ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے خدا نے اپنے حبیب کے ذکر کو اپنی شان کے مطابق بلند و بالا فرمایا جب ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ایک روزے دار کو اس روزے کا بدلہ عطا فرماتا ہے تو اتنا ہوتا ہے کہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے اتنا اس کو اللہ تعالی بدلہ عطا فرماتا ہے جب ایک مومن کے عمل کا بدلہ اللہ تعالی دے رہا ہے تو اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے تو مومن وہ بندہ ہوا ہے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر کے مومن ہوا ہے پھر اس نبی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا پھر وہ سرورِ انبیاء بنا کر کے بھیجا کائنات کو ان کے لئے پیدا فرمایا تاکہ ان کی شان و عظمت دکھائی جائے تو وہ کتنی بڑی عظمت ہوگی وہ کیسی شان ہوگی اس کا ہم اور آپ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے اتنا ہی ہمیں کہنا ہوگا کہ وہ خدا جانے کے کیسا مرتبہ بلند فرمائے گا اور فرمایا ہے وہ تو حشر میں جب رب تعالی ہماری نگاہوں سے پردے اٹھائے گا تو ہمیں کچھ اس کا سمجھ نہ ملے گا ورنہ تو ہم اس کو سمجھ بھی نہ سکے اور اندازہ بھی نہ لگا سکے یہی وجہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے فرما دیں لا عرف حقیقت اللہ ربی میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان نہیں سکتا اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے متعلق چند چیزوں کا بیان کرتے رہتے ہیں جسے محفیل ملاد کہا جاتا ہے ہمیشہ یہی سوال ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی محفیل ملاد ہوا کرتی تھی تو یہاں پر پچھلے بیانات سے لے کر کے متصلن آج بھی اسی کا ایک حصہ گزر رہا ہے جس میں صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خود ان کی شان و عظمت کا سننے کا احتمام کرنا حضرت خالد ابن معدان بیان فرماتے ہیں کہ ہم چند صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو صحابہ اکرام میں سے چند صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اپنے آپ کے متعلق سے کچھ ارشاد فرمائیں ہمیں آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں ہم آپ کی شان و عظمت کو جاننا چاہتے ہم آپ کے مقام و رفعت کو جاننا چاہتے آخر آپ کا مقام کیا ہے آپ کی شان کیا ہے ہمیں اس کے متعلق کچھ بتائیں اس لیے کہ شان والا پیدا کرنے والا رب ہے شان دینے والا رب ہے شان جس کو دی گئی وہ اس کے حبیب ہے ایک رب العالمین ہے ایک رحمت اللہ العالمین ہے تو وہ کیسی شان عطا ہوئی ہے وہ دینے والا اور لینے والا جانے ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں لا محالہ ہمیں دونوں کی بارگاہ سے یعنی دینے والے رب سے ہمیں سننا پڑے گا اور جس کو ملا ہے اس نبی کی زبانی ہم کو سننا پڑے گا کہ وہ مرتبہ کیسا ملا ہے وہ مرتبہ کیسا دیا گیا قرآن میں تو جا بجا صراحت فرمائی گئی بہت ساری جگہوں پر احادیث قدس یہ ہے کی ذریعے صراحت ہوئی ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہاں پر بیان ہو رہا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سوال کیا تو صرف یہ سوال کی روایت کرنے والے صرف حضرت خالد ابن معدانی نہیں ہیں بلکہ حضرت ابی ذر بھی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اسی طریقے سے شداد ابن عوض بھی ہیں اسی طریقے سے انس ابن مالک بھی ہیں یہ صحابہ اکرام نے روایت کیا ہے ایسا نہیں کہ بھئی یہ ادھر سے ادھر سے آنے والی ہواوں میں اڑانے والے باتیں نہیں یہ صحابہ اکرام نے پوچھا ہے تو اب آخر پوچھنے کی ضرورت کیا تھی جاننے کی ضرورت کیا تھی بات ختم ہو گئی نا دن رات وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں خاص اعتمام سے ان کی شان کو جاننا چاہا تو گویا ہمیں بتایا جا رہا ہے لوگو بھلے ہی تم اپنی آنکھوں سے رحمت کے اس عظیم مظہر کو دیکھو گے مگر دیکھنے پر تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ تم نے ان کی حقیقت کو جان لیا جب تک کہ وہ خود اپنی شان نہ بیان کرے تمہیں پتا نہیں چلے گا کہ کیسے شان والا خدا نے ان کو بنایا اب یہی شان کو سننا سنانا رسول اللہ کی شان کو سننا رسول اللہ کی شان کو سنانا یہی تمہیں فلے ملاد کوئی اور تو ہوتا نہیں رسول اللہ کی شان کو سنا جاتا ہے رسول اللہ کی شان کو بیان کیا جاتا ہے یہی تمہیں فلے ملاد ہے اور صحابہ نے شان کو سننا سوال کر کے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں اپنی شان بیان فرمائیں بتائیں ہمیں تاکہ ہم حقیقت میں صحیح معنوں میں جان سکیں کہ آپ کا ہمیں کس قدر خیال و لحاظ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا یہ نہیں فرما رہے تم میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو اس کا احتمام کیوں کر رہے ہو میرے متعلق سے کیوں جان رہے ہو یہ تو شرک ہو گیا معاذ اللہ جیسے آج کے لوگ بکتے رہتے ہیں کہ محفل ملاد شرک ہے بیدات ہے حرام ہے ناجائز ہے کیا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما سکتے تھے یہ تو شرک کیوں کر رہے ہو بیدات کیوں کر رہے ہو ناجائز کیوں کر رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال نعم ہاں میں تمہیں میرے متعلق ضرور بتاؤ گویا کہ بتا دیا کہ میرا ذکر سننے کی چاہت کرنا بھی اچھا کام ہے میرا ذکر سننے بھی اچھا کام ہے اور میرا ذکر سنانا خود میری سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ ذکر سننے کا خیال کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے شان مصطفیٰ کو جاننا یہ صحابہ کی سنت ہے چاہت کرنا طلب کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے اور مصطفیٰ کی شان مصطفیٰ کی زبانی بیان کیا جانا اور اس طریقے پر عمل کرنا یہ ہمارے لئے سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ سرکار نے خود اپنی شان بیان فرمائی اور شان کیسے بیان فرمایا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم میرے والد حضرت ابراہیم على نبینا و علیہ السلام کی میں دعا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے مانگی تھی کہ ربنا اے اللہ انہی لوگوں میں سے ایک اپنے حبیب اپنے رسول کو مبعوض فرما جو ان کے ہدایت کا سامان مہیا کرے ان کو تیری رحمت سے قریب کر دے انہیں ہدایت پر چلنے چلانے والا ان کے درمیان مبعوض فرما تو وہ میری دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھے وہی میں دعا ہوں جو سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان مجھے بھیجا پھر فرمائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو بشارت سنایا کرتے تھے ان پر جو کتاب نازل کی گئی تھی اس کتاب میں بیان دیا گیا تھا کہ اے لوگوں سنو میں تمہیں یہ خوش خبری سنانے والا ہوں کہ میرے بعد آخری نبی محمد عربی تشریف لانے والے ہیں ان کا نام احمد ہوگا جو تمہارے درمیان تشریف لانے والے ہیں تمہارے پاس آنے والے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کیامت کی بشارت دی وہ میں ہی ہوں جس کی بشارت وہاں پر دی گئی اب یہاں پر دیکھئے دو باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دنیا میں بھیجا نہیں گیا ہے مگر ان کا ذکر ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہے پشت ہائے مبارکہ کے اندر ان کا ایک پشت سے دوسری پشت میں منتقل ہونا ہو رہا ہے ابھی دنیا میں آنا نہیں ہوا ہے تب بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ پشت میں منتقل ہونے سے پہلے بھی ان کا ذکر اور ان کے شان ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کو ابھی بنایا ہی نہیں گیا تھا اس وقت سے انہیں نبی بنایا گیا ہے بیان گزشتہ سب میں گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو بیان کیا گیا اب پھر فرماتے ہیں کہ سنو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر سنیں اب ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ بھئی سرکار ملاد کا مطلب ارے بھئی سرکار کی شان بیان کرنا تو نبی کی معارفت ہونا ضروری ہے جب تک کہ نبی کی معارفت نبی کی پہچان نہیں ہوگی لوگ نبی کا کلمہ کیسے پڑھیں گے یہ باتیں بتائی جا سکتی ہیں لوگ بہل ورگلا سکتے ہم وہ بولنے کے بھئی خاص پیدا ہونے کا ذکر کہاں کیا گیا خاص پیدا کیے جانے کا ذکر کہاں کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے متعلق سے واقعات کا کہاں باتوں کا ذکر کہاں کیا جا رہا ہے یہ سوالات ہوتے ہیں یہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں تو یہ سوالات کر کے لوگوں کو ورگلانے کے کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کے ذہن و فکر میں شیطانی کیڑے کلبولاتے رہتے ہیں تو ان کلبولا ہٹوں کے اندر وہ بھی کلبولاتے رہتے ہیں کیڑوں کی طرح انہیں کچھ ہوش نہیں ہوتا ہے اچھا ہے کیا برا ہے صحیح ہے کیا غلط ہے بس کلبولاتے رہنا کیڑے جیسے کلبولاتے رہتے ہیں وہ صحیح شیطانی فکر کہ کلبولاتے ہی رہتے ہیں ان کا کام یہ وسوسے ڈالنا ہے ان کے وسوسوں میں نہیں آنا اب یہاں دیکھیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری والدہ جب میں ان کی کوک میں آ گیا تو ایک ایسا نور نکلا کہ انہوں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ کے کوک میں آنے کا ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں یہ پھر کیا ہے بیمحفیل ملاد میں کیا ہوتا ہے ذکر کوئی دوسرا ہوتا ہے تب یہ کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اب ذکر کیا گیا تو بلے کہ ایک مرتبہ کیا ہے تو بار بار کرنا کیسا ہے وہ ایک مرتبہ کا کیا ہوا کسی نے سنا تو دوسروں کو سنایا اس نے سنایا انہوں نے اپنے باد والوں کو سنایا انہوں نے ان کو سنایا انہوں نے ان کو سنایا سنا سنا کر کے چودہ سو سال سے تو ہم تک یہ پہنچا ہے اگر نہ سنایا گیا ہوتا تو پھر ہمارے پاس کیسا پہنچ سکتا تھا پتہ یہی چلتا ہے کہ ذکرِ مصطفیٰ ملادِ مصطفیٰ کو سننا سنانا یہ رسول اور صحابہ کی سنت ہے اور ایسی سنت ہے ایسا احتمام ہوا کہ صدیوں سے احتمام چلا رہا ہے اب آپ سوچیں گے کہ بھئی کیسے یہ لوگ پھر بیدت کیوں کرتے ہیں ان کو خود پتہ نہیں کہ بیدت کیا ہے ان کو خود پتہ نہیں کہ شرک کیا ہے اب بول دیتے ہیں ملاد منانا شرک ہے اقل کے اندھے ہیں ملاد منانا مطلب پیدائش کا اقرار کرنا ہوا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدہ ہونے والا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں خدا کسی سے نہیں پیدہ ہوا خدا کسی سے نہیں پیدہ ہوا کوئی اس کا بیٹا بھانجا رشتے دار ایسا کچھ نہیں ہے اللہ نے فرمایا قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد اللہ نے فرما دیا اے حبیب آپ فرماؤ کہ اللہ یکتا ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے وہ بینیاز ہے نہ کوئی اس سے پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی کو اپنا سہرہ بناتا ہے ایسا کچھ نہیں اللہ تنہا وہ یکتا وہ بینیاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی اس کتاب میں اس کا ذکر ہوا اب اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ خدا تو کسی سے پیدا ہی نہیں ہوا کوئی خدا سے نہیں پیدا ہوا پیدا ہونا خدا کے لئے نہیں ہے تو ہم نبی کو پیدا ہونے والا بتا رہے ہیں پیدا کیا جانے والا بتا رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ نبی خدا نہیں ہے خدا پیدا نہیں ہوتا ہے نبی پیدا ہوئے ہیں تو پھر پیدا ہونے کا انکار نبی کے لئے کیا جائے ماذا اللہ تو شرک ہوگا تو یہاں تو شرک کو مٹایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں یعنی نبی کا پیدا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے اور خدا نہیں ہے تو شرک نہیں ہے واضح طور پر ہے معاملہ صاف ظاہر و بین ہے مگر لوگوں کی سمجھ سے بالاتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں کہ میں جب میری ماں کی کوک میں آیا تو ایک نور نکلا کہ جس کی روشنی سے انہوں نے ملک شام کے محلات کو انہوں نے دیکھا اب یہ ہے کہ نور والا نبی جب آئے گا تو نور ہی نور ہوگا کہ نہیں ہوگا نور والا آیا ہے سارے عالم میں نور اچھایا ہے کہ یہ جو شاعر نے کہا ہے تو ایسے ہی نہیں کہہ دیا ہے یہ رسول اللہ کی زبانی نکلنے والے الفاظ کی ترجمہ نہیں کی گئی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے ہدایت کا نور بنا کر کے بھیجا ہے اور ظلمتوں کو مٹانے والا نور بنا کر کے بھیجا ہے اور ایسا نور ہے کہ عالم کو روشن کرنے والا نور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ ان کی والدانی بھی دیکھ لیا وہ جہاں پہنچ جائیں وہ جگہ کو روشن کر دیں جس سے وہ لگ جائیں اسے وہ روشن کر دیں جن کی کوک میں آ جائیں انہیں بھی روشن کر دیں ان کی نگاہوں کو بھی روشن کر دیں جس کی گود میں آ جائیں انہیں بھی روشن کر دیں ان کی نگاہوں کو بھی روشن کر دیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا فرما دیں میرے والدہ اب یہاں پر دیکھیں کہ بھئے اخبرنا عن نفس پوچھا گیا یا رسول اللہ ہمیں اپنے آپ کے بارے میں بتائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے کا بھی بتا رہے ہیں پیدا ہونے کے وقت کا بھی بتا رہے ہیں پیدا ہونے کے بعد کا بھی بتا رہے ہیں تو محفلِ ملاد میں یہی ہوتا ہے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے کا ذکر ہوتا ہے پیدا ہونے کا ذکر ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد کا ذکر ہوتا ہے تو یہ اس سے جدہ کوئی چیز ہے نہیں ہے تو جب یہ چیز صحابہ نے روایت فرمایا ہے احادیث میں موجود ہے تو پھر اس حدیث کا انکار کیوں ہو رہا ہے بھائی کیوں دل نہیں مان رہا ہے اس لیے تمہارے دل کے ماننے نہ ماننے سے شریعت کچھ بدل جائے گی کچھ فرق پڑتا ہے تم چاہو تو ہو جائے گا تم چاہو تو نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے اگر کسی کے چاہے سے ہونا ہے اور کسی کے نہ چاہنے سے نہ ہونا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ پیرے کی خدا نے بنائے اللہ حکم ہرے تکبیر اللہ حکم ہرے رسالت ہرے رسالت ہرے رسالت ہتھیو فتھیو بھول بھول یا رسول یا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے زمین کی کنجیاں عطا فرما دی تھی گزشتہ سب گزرا تم مطلب کیا ہے نبی جو چاہو عطا کر دو تمہیں اختیار دے دیا گیا ہے آپ کو مختار بنا دیا گیا ہے تم مختار نبی کے اختیار سے کچھ بدل سکتا ہے بے بسو لاچار ان جیسے لوگوں سے کچھ فرق پڑتا ہے کبھی کچھ فرق نہیں پڑھنے والا ہے یہ ہزاروں نہ چاہیں ہزاروں چاہیں ہزاروں چاہے جانے سے ہزاروں نہ چاہے جانے سے کچھ فرق نہیں پڑھنے والا ہے شریعت حقہ کی شان اسی طریقے سے اپنی تمام تر شان و شوقت کے ساتھ جلوہ بار ہوگی قیامت تک کہ کوئی اس میں کم و بیشی نہیں کر سکتا جو شان مصطفیٰ کی ہے وہ جاری ہی رہے گی قیامت تک کہ جاری ہی رہے گی ذکر کرنے والے ذکر کرتے ہی رہیں گے ذکر سنانے والے ذکر سناتے ہی رہیں گے اور ذکر سننے والے سنتے ہی رہیں گے کوئی اپنے نگاہوں کو روشن کرے گا تو کوئی اپنے دل کو روشن کرے گا تو کوئی اپنی قبر کو روشن کرے گا تو کوئی حشر میں روشن ہوگا تو کوئی جنت میں روشن ہوتا چلا ہے یہ شان تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی ہے ان سے عقیدت رکھنے والوں کی ہے ان پر ایمان لانے والوں کی ہے کہ وہ رسول اللہ کی شان کو سنا کرتے ہیں رسول اللہ کی شان کو بیان کرنا لوگوں کو تکلیف دے ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیدہ تھا یہ حرام ہے ناجائز ہے کیوں تمہیں اتنے تکلیف ہو رہی ہے ہسٹری جو پڑھ رہے ہو کالجوں میں اسکولوں میں جا کر کے کیا ہسٹری پڑھ کر کیا رہے ہو وہاں حرام ہونا ناجائز ہونا کچھ یاد نہیں آتا کیوں بچوں کو اسکول میں نہیں پڑھیں گے تو سرٹیفیکٹ نہیں ملیں گی سرٹیفیکٹ نہیں ملیں گے تو جاب نہیں ملیں گی نوکری نہیں ملیں گے تو پیسے نہیں کمائیں گے جہاں پیسوں کی بات آتی ہے وہاں سب کچھ پڑھنے کے لیے بچوں کو کوارہ کر دیا جاتا بچے پڑھ رہے پڑھنے تو کوئی مسئلہ نہیں وہاں کچھ یاد نہیں آتا کس کی ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے کس کی تاریخ پڑھائی جا رہی ہے کس کو کیا پڑھائی جا رہا ہے کیا کیا وہاں پر ہو رہا ہے کچھ نہیں فرق پڑتا جب مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بعد آتی ہے تو سارے حلال و حرام کے خیالات پیدا ہو جاتے وہ تو شیطانی کیڑے ہیں جو تمہاری فکر میں ہیں ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا جب خدا نے ذکر کو بلند کر دیا تو ہم اس ذکر بلند و بالا ذکر کا اقرار قیامت تک کے کرتے رہیں گے کہ خدا نے نبی کے ذکر کو بلند فرمایا خدا نے نبی کے ذکر کو بلند فرمایا قیامت تک کے قرار ہوتا رہے گا وہ ہوتا ہی رہے گا کوئی روک نہیں سکتا ہے کوئی ہزار اثر پٹک لے وہ خود فنا ہو جائے گا مٹ جائے گا مگر ذکر مصطفیٰ کو مٹا نہیں سکتا اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ کو پڑھانے والا رب ذلجلال ہے کبریہ رب العلاہ جو پڑھا رہا ہے مصطفیٰ کے ذکر کو تو کون کیا گھٹا سکتا ہے شان والے رب نے شان والے نبی کی شان کو بلندوبالہ فرمائے اب آگے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ میں اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے جب پیدائش ہو گئی تو اس کے بعد مجھے بنی سعد ابن بکر کے قبیلے میں مجھے دودھ پلایا گیا عرب کا طریقہ تھا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تو وہ رضاعت کا معاملہ کہا جاتا ہے یعنی وہ بچوں کے دودھ پلانے اور بچوں کی اچھی تربیت کے لیے اچھے نشو اور نماء کے لیے بچوں کے لیے ذہن و فکر کے وساط کے لیے ترو تازگی کے لیے صحت مندی کے لیے جو پہاڑوں سے لگے ہوئے جھرنوں کے پاس جھیل کے پاس پہاڑوں کے پاس جو زندگی گزارنے والے مضبوط ہوش مند باسلقہ اچھے اخلاق و کردار کے قبیلے ہوا کرتے تھے ان قبیلوں میں اپنے بچوں کو دو سال تک کے یا اس سے کچھ زیادہ عرصے تک کے دودھ پلانے کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے اور جب وہ دودھ پلا کر کے اچھی پرورش کر کے بچوں کو لے کر آتے تو خوب سارا ڈھیر سارا مال توفے تحائف دے کر انہیں خوش کر دیا کرتے تھے انہیں ان کی ضرورتوں سے بھی نیاز کر دیا کرتے بہت نواز آ جاتا تھا تو یہ طریقہ تھا معمول تھا اس زمانے کے پرورش کا معمول تھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی فرما رہے ہیں کہ جب میری رضاعت کا مسئلہ ہوا تو بنی سعاد ابن بکر کے قبیلے میں میری رضاعت کا احتمام کیا گیا بچپن کی پرورش اس قبیلے میں ہوئی اور کیا فرما رہے ہیں سب سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا فرما رہے ہیں بشارت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان فرما رہے ہیں ماں کی کوک میں آنے کا بیان فرما رہے ہیں اس کے بعد میں جو دودھ پینے کی عمر میں پرورش کیے جانے کا جو وقت ہے پرورش پانے کا وہ وقت کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ کہاں رب ذل جلال نے ان کے لئے انتظام فرمایا تھا یہ کیا ذکر ہے یہ ملاد کا ذکر نہیں تو کیا ذکر ہے کوئی اور ذکر ہے یہاں پر تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ملاد خود بیان فرما رہے ہیں اور سننے والے خود صحابہ اکرام یہاں پر تشیف فرمائیں اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے کوئی اور چیز چاہیے یہ نابی ہو تو ہمیں منع کب کیا گیا ہے کہ رسول اللہ کا ملاد نہیں بیان کر سکتے کسی حدیث میں ہے کہ میرے ملاد کا ذکر مت کرو کسی آیت میں ہے کہ ملاد کا ذکر مت کرو یہ کبھی قیامت تک کے نہیں لا سکتے ہیں انکار کرنے والے اور یہ نابیان کیا جانا ہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم مرتے دھم تک ذکر مصطفیٰ کر سکتے ہیں یہ ہمارے کمزور بدن کمزور زبان کمزور ذہن ہے جو ہم کچھ دیر کر کے تھک جاتے ہیں مگر خدا کے حبیب کو ایسے بیان کرنے والوں کی کوئی حاجت نہیں ہے جو نہ تھکنے والا ہے نہ سونے والا ہے نہ پیٹھنے والا ہے ایسا رب ہے جس کو انسانی تمام صفات سے پاکی حاصل ہے وہ رب ان کا ذکر بلند فرمانے والا ہے وہ ہمارے تمہارے ذکر کی کیا حاجت ہے وہاں پر جب ان کا خالق ان کا ذکر بلند فرمانے والا ہم کتنا ذکر کریں گے اور کیا سوچیں گے بلند کر لیا ہم نے کچھ نہیں کر سکتے بلند تو ان کے ذکر کو رب ذل جلال نے بلند فرما دیا ہم بس اس کا قرار کر سکتے ہیں کہ بلند ذکر کو ہم مان رہے مولا تیرے بلند ذکر کو ہم مان رہے مولا اور ہماری زبان جس قدر لائق ہے جس قدر طاقت تو نے بخشی ہے اس لحاظ سے ہم ذکر کر رہے ہیں اور اپنے کانوں کو اس لحاظ سے سننے کی طاقت جو تو نے دی ہے اپنے کانوں کو آشنا کر رہے ہیں اتنا ہی ہے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو اور فرمایا میں اپنے بھائی جو رضاعت کے تھے دودھ پینے سے دو سال کے عمر کے اندر اگر کوئی بچہ کسی ماں کا دودھ پی لیتا ہے تو رضائی بھائی بہن اس ماں کے بچے ہو جاتے ہیں اب ایک بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو اس عورت کے پورے بچے اس ایک بچے کے بھائی بہن ہو جائیں گے سگے بھائی بہن جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی سگے بھائی بہن کی طرح وہ ہو جاتے ہیں اب ان میں ایک دوسرے سے نکاح نہیں ہو سکتا جیسے سگے بھائی کی بیٹی سے نہیں نکاح کیا جا سکتا ویسے ہی رضائی بھائی کی بیٹی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا سگے بہن کی بیٹی سے جیسے نکاح نہیں کیا جا سکتا ویسے ہی رضائی بہن کی بیٹی سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا جو سگے بھائی بہن کے جو رشتے ہیں وہی چیز وہاں پر جاری ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رضائی بھائی کے ساتھ کم عمر میں میں تھا اس وقت پر ہم گھروں کے پیچھے میدان میں ہمارے بھائی بکریوں کو چرا رہتے میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوا تھا تو اس وقت پر دو لوگ سفید لباس میں میرے پاس آئے دو لوگ سفید لباس میں میرے پاس آئے اور ایک روایت میں تین لوگوں کا آنا ذکر آیا ہے حضرت امام بخاری نے جو ذکر کیا اس میں حضرت انس سے تین لوگوں کا آنا ذکر ہوا ہے اور بعض روایات میں دو لوگوں کا بھی آنا ذکر ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تش لے کر کے آئے جو بڑا سا تھال ہوتا ہے اس میں برف بھر کر کے لائے تھے اور مجھے پکڑتے ہیں اور زمین پر لٹاتے ہیں اور میرے سینے کو چیر دیتے ہیں یہاں سے لے کر کے یہاں تک کے سینے کو پیٹ تک کے چیر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں سے دل کو نکال دے ہیں دل کو چیر دیتے ہیں دل کے اندر سے جو بھی جمع ہوا ہوتا ہے خون اس طریقے کی چیز کو نکال دیتے ہیں کالی چیز اس میں تھی اس کو نکال دیا گیا پھر اس تھنڈے پانی سے میرے دل کو دھویا گیا اور اس کے بعد میں پھر اس دل کو میرے سینے میں رکھ دیا گیا اور پھر میرے سینے پر ایک شخص نے ہاتھ پھیرا تو جو کٹا تھا وہ پھر اسے جڑ گیا اسے شق صدر کہتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ کو چاک کیا گیا یہ آنے والے فرشتے تھے فرشتے تھے یہ آنے والے حضرت جبرائیل و حضرت مکائل وغیرہ یہ فرشتے تھے جو تشریف لائے تھے اور یہ فرشتے اللہ کے حکم سے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تمام چیزوں کو پاکیزہ اور خوب خوب ستھرا کر دیا گیا ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ شقی صدر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ کو چیرا گیا تو چیرا جانے کے لیے آج کے لیے بائی پاس سرجری جیسے ہارٹ سرجری جو ہوتی ہے اس کے لیے بے ہوش کیا جانا پڑتا ہے اور نسیشیا دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا اس کے سینے کے ساتھ کیا جا رہا ہے پھر اس کے دل کو پمپ کرنے کے لیے کارٹیفیشل دل لگایا جاتا ہے کنیکٹ کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ بہت لمبا چوڑا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میں بھی انسان جی جائے بڑی مشکل ہوتی ہے ایک عرصہ لگ جاتا ہے اس کو سملنے میں اس کے بعد میں وہ دوائی یہ دوائی نہ جانے کیا کیا اس کے ساتھ کیا جاتا ہے تب جا کر کے اس کا معاملہ سنبھلتا ہے مگر یہاں ایسا کچھ نہیں ہے یہاں ایسا کچھ نہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کے طرح نہیں ہیں وہ اللہ کے ایک خاص اسپیشل انسان جن سے کہا جاسا ہے ایک خاص انسان ہے اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتوں کو بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سین مبارکہ کو چاہ کیا جانا یہ روایتوں میں تاریخ کی اور سیرت کی چار دفعہ ملتا ہے چار دفعہ سینہ مبارکہ کو چاک کیا گیا پہلی مرتبہ تین سال کے عمر تھی قموبیش تین سال کے عمر تھی حضرت بی بی حلیمہ سعیدہ کے پاس ہی تھے تو اس وقت پر ابھی جو اس حدیث میں ذکر ہو رہا ہے وہاں پر سینہ مبارکہ کو چاک کیا گیا اس کے بعد پھر دس سال کی قموبیش عمر مبارک کے وقت پر سینہ مبارکہ کو چاک کیا گیا اس کے بعد پھر نزول وحی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سین مبارکہ کو چاک کیا گیا پھر اس کے بعد معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر جب بلایا گیا تو اس بلائے جانے سے سفر معراج سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سین مبارکہ کو چاک کیا گیا چار مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سین مبارکہ کو چاک کیا گیا چاروں مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سین مبارکہ سے دل کو نکالا گیا دل کو چیرا گیا اور دل کو صاف دھو کر کے پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں رکھ دیا گیا اب وہ حال کیسا تھا اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سینے سے لے کر کے یہاں سرگلے کے قریب سے لے کر کے پیٹ تک کے میرے سینے کو چیر دیا گیا اس میں سے میرے دل کو نکالا گیا بیان کر رہا ہے رسول اللہ بے ہوش نہیں ہوئے رسول اللہ صلی اللہ یہاں کی سرجری ہے تو بے ہوش ہو جانا ہے پتہ ہی نہیں جلدہ کیا ہو رہا ہے کون کیا کر رہا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پورا دیکھ رہے ہیں مشاہدہ کر رہے ہیں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہوئے اپنی نگرانی میں ان سے وہ کام کروا رہے ہیں خود نگرانی فرما رہے ہیں خود نگرانی فرما کر کے انہیں اللہ کے حکم کی تعمیل کروا رہے ہیں اللہ کے حکم سے سینے کو چھیرا گیا تو اللہ کے حکم کی ادائیگی میں خود نگرانی مصطفیٰ فرما رہے ہیں گویا کہ یہ لگتا ہے کہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں فرشتے حکم خدا بجالا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سینے کو چیرا گیا پھر میرے سینے سے دل کو نکالا گیا دل میں سے پھر دل کو دھویا گیا تو ایک کالا سا کچھ حصہ نکلا کالا سا کچھ چیز نکلی اس سے نکال کر کے ڈال دیا گیا نور کے دیکھنے والے کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں ایسا نور کوٹتا نظر آتا ہے کیا دیکھتا ہوں کہ وہ انگوٹھی ہے اس انگوٹھی سے اس دل پر مہر کر دی گئی اب مہر کرنے پر کیا ہوا ہے دل میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا گیا امتہل ایماناً وحکمتاً حکمت اور ایمان کو دل میں بھر دیا گیا اب اس کے بعد میں پھر اس دل کو اسی جگہ پر رکھ دیا گیا جہاں سے نکالا گیا تھا اب یہاں کوئی اور آکسیجن کا انتظام نہیں ہے اور آرٹیفیشل پومپنگ کا سسٹم کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پتہ کیا چلتا ہے عام انسان کی ساتھ یہ معاملہ ہو تو وہ انسان اسی لمحے پر مر جائے دل میں ایک سوئی چوب ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے کہ نہیں مر جاتا ہے رگ میں ایک خون چلنا رک جائے تو ہارٹ اٹیک سے انسان مر جاتا ہے اور ہمارے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے دل کو سینے سے چیر کر کے نکالا بھی گیا ہے تو اسی شان سے زندگی گزار رہے ہیں اسی شان سے جلوہ فرما ہے اسی شان سے نگرانی کر رہے ہیں اسی شان سے ہر حال کو دیکھ رہے ہیں پتہ کیا چلتا ہے لوگوں اپنی طرح نبی کو سمجھنے والے ذرا اپنا سینہ تو چیر کے دکھا دو پتہ چل جائے گا کہ نبی کی شان کیسے ہے تمہارا حال کیسا ہے تم موت کے دروازے پر پہنچ جاؤ گے موت تو رسول اللہ کے قدموں پہ لپٹ گرتے ہوئے پڑی ہوئے حسرت کرتی رہتی ہے کہ کب اشارہ فرما دے موت کیا مصفا تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی باندی نظر آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے زندگی ایسے عطا فرمائی ہے کہ موت کا اس پر کچھ اثر نہیں ہے بس ہے تو صرف ایک لمحے کے لیے ہے اس مقام سے دوسرے مقام میں داخل ہونے کا دروازہ بنایا گیا گیا گویا کے ایک آن کو آنی ہے بس ایک آن کو آنی ہے اور پھر اس جگہ سے اس جگہ پہنچنا ہے دار الفنا سے دار البقا پر تشریف لے جانا ہے اور شان کیسی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا اب نہیں کھا سکتی زمین اب یاد رکھے انسان اور جن کے علاوہ جو مخلوق پر بھی اللہ کا جو حکم جاری ہو جاتا ہے بال برابر روگردانی نہیں کرتی ہے یہ انسان اور جن ہی سرکش ہے شراب حرام ہونے کے باوجود انسان شراب پیتا ہے زنا حرام ہونے کے باوجود انسان معاذ اللہ اس میں گھری جاتا ہے اور بیاج حرام ہونے کے باوجود انسان بیاج کھانے لگ جاتا ہے تو یہ انسان ہے جو حرام کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا ہے سرکشی میں شیطان کے بہکاوے میں جن بھی ایسے ہی سرکش ہوتے بلکہ اور زیادہ شریر ہوتے دوسری جو مخلوق ہے حکم جاری ہو جائے تو اس کی سرطابی نہیں ہو سکتی وہ کرتے ہی نہیں انسان اور جن کو چھوٹ دی گئی ہے ان کو صدرنے کے لیے موقع دے کر کہ چھوٹ دی گئی ہے صدر جاتے ہیں تو خدا کی رحمت کے حق دار ہو جاتے ہیں بگڑ جاتے ہیں تو عذاب کے حق دار ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے چھوٹ دی گئی ہے دوسروں کے لیے ایسا نہیں زمین پر حرام کر دیا گیا ہے مطلب یہ کہ زمین کسی بھی حالت میں کچھ بھی ہو جائے قیامت بھی قائم ہو جائے تو یہی حال ہے کہ زمین خدا کے حکم سے سرطابی نہیں کر سکتی انبیاء کے جسموں کو کھا ہی نہیں سکتی ہے مطلب کیا ہوا انبیاء کے جسم زمین میں بھی سلامت ہیں قبروں میں بھی سلامت ہیں اور سلامتی کیسے فَنَبِيُنْ حَيُنْ يُرْزَقْ فرمَایا تو پس اللہ کے نبی زندہ بھی ہیں رزق بھی پاتے ہیں تو ایسی زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو چاک کیا گیا دل کو نکالا گیا دل کو چاک کیا گیا دھویا گیا تھنڈے پانی سے اور دل کو صاف کیا گیا کالی چیز کوئی تھی اس میں نکال کر کے ڈال دیا گیا بازو اس کے بعد ایمان اور حکمت سے دل کو بھر دیا گیا وہ نور کی انگوٹھی سے اسے مختوم کر دیا گیا نے اس پر مہر لگا دی گئی اس کے بعد پھر میرا دل میرے اسی مقام پر بدن کے رکھ دیا گیا اور پھر میرے سینے پر ہاتھ پھیرا گیا تو میرا سینہ اسی طریقے سے مل گیا جیسے چاک کرنے سے پہلے ملا ہوا تھا نہ کوئی سیون نہ کوئی پروون نہ کوئی ٹاکا نہ کوئی سوئی نہ کوئی بےہوشی کا انجیکشن نہ کچھ نہ کیا یہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جو ہمیں کہیں نظری نہیں آتی خدا نے انہیں انوکھا اور نرالا و یکتہ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر دوسری روایت میں ایسی قصے کا کچھ طویل حصہ بھی ہے پھر روایت ہوتی ہے کہ پھر روایت اِنَّ جِبْرَعِيلَ قَالَ اب جِبْرَعِيل علیہ السلام نے کیا کہا قلبِ مصطفیٰ کے لیے کیا کہا ہے ہے کوئی ایسی بات ہم کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے کان کانِ لالے کرامت پہ لاکھوں سلام دور سے نزدیک سے ہم گناہگاروں کے پڑھنے والے سلام کو سن لینے والے نبی ایسے مبارک کان خدا نے عطا فرمایا ہے کہ ان کانوں کی شان اور کرامت پہ لاکھوں سلام ہے یہ ہمارا عقیدہ ہم کہتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانِ لالے کرامت پہ لاکھوں سلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درو تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ مبارک کے لیے کیا کہتے ہیں سنیں حضرتِ جبرائیل فرماتے ہیں جبرائیل قَالَ قَلْبٌ وَكِعٌ کہتے ہیں کہ بہت مضبوط دل والے ہیں بڑا مضبوط دل ہے ہم کہیں گے کائنات میں ان سے بڑا مضبوط کسی کا دل ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ ان سے بڑی شان والا خدا نے کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا ہے تو ان سے بڑے مضبوط دل والا کون ہو سکتا ہے جب انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے تو ماں کے دودھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکی اور لڑکے کے لیے غزہ میں فرق رکھا ہے جسے خدا نے طاقت والا بنایا ہے اسے طاقت میں غزہ میں دگنا حصہ پہنچایا ہے جسے خدا نے سرورِ انبیاء بنایا ہے جسے خدا نے وجہِ وجودِ کائنات بنایا ہے جسے خدا نے رحمت للعالمین بنایا ہے جسے خدا نے محبوبِ رب العالمین بنایا ہے اس نبی کی شان کیا ہوگی تو پھر اس شان کے لائق ان کا قلب مضبوط تو مبارک ہوگا گواہی دے دی حضرتِ جبرائیل علیہ السلام نے اب یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے ایسے ہی کیسے گواہی ہوگئی اس لیے کہ حضرتِ جبرائیل علیہ السلام نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو دیکھا ہے اور ہر پیغمبر کو جانتے ہیں اور تب ہی تو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ دل سب اسے مضبوط دل خدا نے عطا کرنا تو پیغمبروں کے دل مخلوق میں سب سے مضبوط ضرور ہوں گے اس لیے کہ وہ سب سے افضل و عالی ہوتے ہیں اور پھر ان میں افضل و عالی ہمارے نبی کو اللہ تعالی نے بنائے تو پھر ان کا دل بھی ایسے مضبوطی میں ان سے بھی افضل و عالی ضرور ہے اب پھر دوسرا چیز جو ہمارے اور آپ کے ایمان و عقید کے اندر سرور بھر دے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اب پھر دیکھئے حضرت جبرائیل فرماتے ہیں فیہی عینان تبصران و اذنان تسمعان فرماتے سنیں یہ مصطفیٰ پیارے کا دل ہے کسی عام انسان کا دل نہیں ہے عام انسان کا دل تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہو سکتا ہے اور گوشت کا ٹکڑا ہی ہوتا ہے مگر مصطفیٰ پیارے صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا دل ایسا نہیں ہے اس کی شان جدا خدا نے رکھی ہے اس کی عظمت جدا خدا نے رکھی ہے یہ وہ دل ہے جسے آنکھ عطا کیا گیا ہے اور یہ وہ دل ہے جسے کان عطا فرمایا گیا ہے اور یہ آنکھ سے دل کے دیکھتا بھی ہے کان سے دل کے سنتا بھی نبی حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ شان کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عظمت والی بنایا ہے بڑی عظمت والی شان عطا فرمائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی ایسا ہے کہ جسے دو آنکھ ہیں اور دل بھی ایسا ہے جسے دو کان عطا فرمائے گئے ہیں یعنی وہ دل سنتا بھی ہے اور وہ دل دیکھتا بھی ہے دلہ نزدے قصے بنشین کے او از دل خبردارد اے دل کسی ایسے کہ صحبت اختیار کر لے کہ جسے تیرے دل کی خبر ہو جسے تیری خبر ہو تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آنے والے مومن کا دل بھی ان پر روشن تھا منافق کا دل بھی ان پر روشن تھا منافق کے نفاق کو بھی پہچانتے تھے مومن کے ایمان کو بھی پہچانتے تھے اور دل کی آواز جو تڑپتی ہوئی نکلتی تھی اسے سماد بھی فرما لیا کرتے تھے اور ان کے مانگنے سے پہلے انہی آتا فرما لیا کرتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے پھر یہ سارا بیان ہو رہا ہے صحابہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ ہمیں آپ کے بارے میں بتائیں تو سرکار اپنے بارے میں بتا رہے ہیں ان کو اپنی شان سنا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں حدیث کے الگ الگ حصوں کو دوسری دوسری جگہ یہ کہاں ہیں یہ کہاں ہیں ساری چیزوں کو ملا کے دیکھو تو سمجھ میں آ جائے گی ارے متصل اسی سے متصل چیزیں اب الگ الگ کر کے بعد نہیں نہیں یہ الگ چیزیں وہ الگ چیزیں یہ الگ چیزیں چیزیں الگ ہو سکتی ہیں ان چیزوں کا تعلق ایک ہی ذات سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ ذات سے نہیں ہے ساری چیزیں تعلق رکھتی ہیں اسی ذات سے جسے رحمت للعالمین خدا نے بنایا جب اسی ذات سے تعلق ہے تو اس کو الگ الگ بولتا لنے کی کیا حاجت ہے یہ تو شانِ مصطفیٰ بزبانِ مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسولِ ہمیں اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن اور احادیثِ قدسیہ میں بیان فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزاتے خود اپنی تعارف کو اپنی شان کو بیان فرما کر کے بتایا اب اس کو سننے کے لئے اگر کسی کے کان میں کھلولی ہو رہی ہے تو وہ جائے ہمیں اس سے کیا ہے اور یاد رکھنا آج ذکرِ مصطفیٰ تیرے کانوں پر گران گزر رہا ہے تو کل جہنم کی آگ سے شیشہ پکلا کر گرانے سننا پسند ہوتا ہے دوسری چیزیں سننا پسند ہوتا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننا پسند نہیں آتا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کا سننا پسند نہیں آتا جب شان بیان کی جاتی ہے تو تب حلال و حرام یاد آتا ہے جب گھروں میں بیٹھ کر کے گھنٹوں ٹی ویاں دیکھتے ہیں اس وقت پر یاد نہیں آتا ہے جب ناج گانے دیکھتے ہیں اس وقت پر یاد نہیں آتا ہے اور جب بے حیائی والی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں اس پر یاد نہیں آتا ہے بے حیائی کی باتیں گانوں میں سندے یاد نہیں آتا ہے جب مصطفیٰ کی شان جو خدا و رسول کی زبانی بیان ہوئی ہے شریعت حقہ سے جس کی سلامتی ہے اس کا بیان کیا جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے اپنے ایمان کو دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہے اپنے دل کو دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہے اگر اب بھی نہیں سدھر جاؤ گے تو قیامت میں پھر تمہارا سدھرنا کوئی کام کا نہیں آج سدھر جاؤ گے تو کل کامیاب ہو جاؤ گے اور آج ذکر مصطفیٰ سے محضوظ ہو جاؤ گے اور خوش ہونے لگو گے دلوں میں اور سکون پیدا ہو جائے گا تو سمجھو کہ تمہارا ایمان سلامت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات کرتے ہیں حضرت علی کا ذکر سن کر کہ لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں تو ایمان کا پتہ چل جاتا ہے نفاق کا پتہ چل جاتا ہے جن کے چہرے کھل جاتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں جن کے چہرے بگڑ جاتے ہیں وہ منافق ہو جاتے ہیں یا ان کی اور حالتوں سے وہ جدا نہیں ہوتے ہیں تین حال میں سے ایک حال سے وہ خالی نہیں ہوگا تو پھر جس نبی کے صدقے میں علی کو یہ شان ہے وہ شان والے نبی کے ذکر پر چہرے بگڑ رہے ہیں تو پھر کیا حال ہوگا سوچنے کی بات ہے سوچو اپنے ایمان کو دیکھو کہ تمہارے دل کا حساب لگاؤ کہ تم کہاں ٹھہرے ہو ان کی ان کی باتیں سن کے شیطانی وسوسوں میں آ کے اپنے ایمان برباد نہ کرو بلکہ ذکر مصطفیٰ کرو کہ ذکر مصطفیٰ کو خدا نے اپنا ذکر بنا دیا جتنا ذکر کروگے اتنا خدا کی رحمت کے حقدار ہو جاؤ گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا ان کو ان کی امت کے دس لوگوں سے طول دو اب یہاں پر دیکھیں امت کا ذکر ہو رہا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس وقت پر بھی جانتے تھے کہ مجھے نبی بنایا گیا جانتے تو ہیں ہی بھئی اس سے پہلے بھی جانتے تھے جب آدم علیہ السلام کو بھی نہیں بنایا گیا تھا آپ اس کے بعد بھی جان رہے ہیں جگہ جگہ بیان فرمایا جا رہا ہے شان مصطفیٰ کا بیان ہو رہا ہے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دو فرشتوں میں سے ایک فرشتے رہے ہیں دوسرے سے کہا کہ ان کی امت کے دس لوگوں سے ان کا وزن کرو دس لوگوں کو لایا گیا دس مرد لوگوں کو لایا گیا اور ان کو تولا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بھاری ہو گئے ہیں سوچنے کی بات ہے روایتوں میں جیسا آتا ہے کہ اس وقت پر آپ کے عمر تقریباً تین سال کی تھی تین سال کا بچہ دس ہٹے کٹے جوان مردوں سے وزن میں بھاری ہو جائے ممکن ہے اقل حیران ہے ممکن نہیں ہے مگر وہ ہستی کون ہے وہ ہستی تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہستی ہے کہ خدا نے جن کو شان والا بنایا ہے خدا نے جن کو مقام والا بنایا ہے اور خدا نے جن کے دل کو مضبوط بنایا ہے تو وہ مضبوطی کیسی ہوگی وہ شان کیسی ہوگی اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حکومت کرنے والا ان کو سمحالنے والا ان کا خیال کرنے والا بنایا ہے تو مرد کے لئے دوگنا حصہ مل رہا ہے تو کیا وہ جو کائنات کو سمحالنے والا بنایا گیا ہے جن کے صدقے میں تمام انبیاء کو نبوت میں دی گئی ہے شروع سے آخر تک کہ کائنات کے ہر چیز کو پیدا اسی لئے کیا گیا کہ شان مستقا کو دکھایا جائے ان کی عصمتوں کو دکھایا جائے ان کے مقام و مرتبے کو دکھایا جائے جن کو سب کے لئے ہدایت کرنے والا سب کو ہدایت کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہے پھر ان کا حال کیا ہوگا دس لوگوں سے تولا گیا دس لوگ بھی ان کے وزن کی برابری نہ کر سکے سرکار غالب ہوئے پھر کہا ثم قال زنہ بمیعت من امتی کہا کہ بھئی سو لوگوں کے برابر تولو کیا ہونا ہے سو لوگوں کے برابر بھی تول دے دس لوگوں کے برابر تولا گیا تو رسول اللہ غالب ہوئے سو لوگوں کے برابر تولا گیا پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہوئے پھر انہوں نے کہا کہ بھئی سو دس لوگ ہو گئے سو لوگ ہو گئے کہ ہزار لوگوں کو لا کر کے تول کر دیکھو ہزار لوگوں کو لا کر کے تولا گیا مصطفیٰ پیارے ان پر بھی غالب آ گئے پھر انہوں نے کہا کہ کہا چھوڑ دو ان کو تم ان کی پوری امت کو بھی تول دوگے تو ان کی برابری نہیں ہو سکتی ہے یعنی کیا کہتے ہیں کہ دس کی کیا برابر کیا بات ہے سو کی کیا بات ہے ہزار کی کیا بات ہے کرونوں کو لاکر کے تول دو مصطفیٰ کی برابری ہو ہی نہیں سکتی ہے تو یہ حدیث جارہ تکبیر جارہ رسالت جارہ رسالت حظمت مصطفیٰ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی وہ ہی نہیں سکتا جو لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے بڑے بھائی کے جیسے ماذا اللہ بڑے بھائی کو تول کے دیکھ لو تول لو پتا چل جائیں گا کیا حال ہے کیسے ہو سکتے خدا نے ان کو سب سے جدہ بنایا ہے خدا نے ان کو سب سے انوکھا بنایا ہے سب سے عالی بنایا ہے سب سے عرفہ بنایا ہے سب سے بڑا شان والا بنایا ہے بڑی عصمت والا بنایا ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا یہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعرف صحابہ کو پیش کر رہے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ چھوڑ دو فرشتوں نے کہا دوسرے سے کہا کہ بھئی چھوڑ دو تم ان کے پوری امت کو بھی تول لوگے تو ان کی کوئی برابری نہیں کر سکتا ہے اب پھر اس میں حاشی ہمیں فرماتے ہیں یہاں تک حضرت خالد بن مادان کی روایت بیان ہوئی یعنی جو شروع سے میں نے روایت کا جو حصہ میں نے پڑھا جو روایت کا جو جملہ میں نے کیا شروع کیا جس میں عن خالد بن مادان انا نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا عن نفس ایک فرمایا حضرت خالد بن مادان فرماتے ہیں یا رسول اللہ چند صحابہ حاضر و عرض کہ یا رسول اللہ ہمیں اپنے آپ کے بارے میں بتائیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعرف جو انہیں اپنے بزات خود جو انہوں نے اپنا بیان سنایا اپنی شان سنائی تو یہاں تک کہ وہ روایت ملتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے کہاں تک سنایا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے شروع ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے شروع فرمایا تو شق صدر کے واقعے تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما اب اس کے بعد پھر حضرت ابن اسحاق اور بھی اس کے زیادہ روایت فرماتے سیرت ابن اسحاق میں اور بھی اس کے روایتیں ملتی چلی جاتی پتہ کیا چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کا بیان کرنا پیدا ہونے سے پہلے کا بیان کرنا پیدا ہونے کے وقت کا بیان کرنا حمل کے وقت کا بیان کرنا پیدا ہونے کے بعد کا بیان کرنا شق صدر کا بیان کرنا اور بھی سارے بیان کرنا جو معفل ملاد میں ہوتا ہے یہ سب کچھ صحابہ اور رسول اللہ نے فرما لیا ہے تو ثبوت ہوا کی نہیں ہوا ثبوت ہوا نا بے شک ثبوت ہے بے شک ثبوت ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے شک وہی کرے گا جو اپنے اندر شک رکھے گا وہ خود شک والے ہمیں اس سے کیا ہمیں تو اللہ تبارک و تعالی نے یقین کرنے والوں میں بنایا ہم تو رسول اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں رسول اللہ نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا ہمیں تو ماننا ہی ہے ہم حضرت صدیق کے چاہنے والے ہیں جب میراج سے رسول اللہ تشریف لائے تو رسول اللہ کے میراج کے بیان پر لوگوں نے انکار کیا ابو جہل وغیرہ اس کے بعد جا کر حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کیا کہتے ہو تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں تمہارے دوست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ ایک ہی رات میں وہ مکہ سے لے کر کے بید المقدس تک کا سفر کر کے آ گئے کیا ایسا ممکن ہے حضرت ابو بکر صدیق فرما دیکھ کیا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہاں انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے تو میں اسے مانتا ہوں مانتا ہوں اقل اگرچہ نہیں مانتی ہے سفر ایک دن کا دو دن کا نہیں مہینوں کا لگ جاتا ہے اتنے دن میں ایک ہی رات میں آنا جانا یہ اقل تسلیم نہیں کرتی ہے مگر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو اقل سے نہیں جانا جا سکتا ہے وہ خدا نے جو شان انہیں عطا فرمائی ہے وہ ایمان اسے جانا سا سکتا ہے پھر مومنوں کے امیر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمی رسول اللہ نے کہا تو مجھے ماننا ہی میں ماننا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا بیان فرمائے پھر دوسرے اس کے بعد میں اور جو حضرت ابن اسحاق نے بیان فرمائے وہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ان لوگوں نے جب تولنا ہو گیا ہزار لوگوں کو تول کے دیکھ لیا گیا اس کے بعد کہہ دیا گیا کہ بھئی چھوڑو یہ تو ان کا جو مقام ہے مرتبہ ہے ان کا جو غلبہ ہے ان پر کوئی غالب آئی نہیں سکتا ہے غالب رب نے ان کو غالب بنایا ہے جب ان کے امتی مغلوب نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر جن کے امتی کی یہ شان ہے وہ نبی کی شان کیسے ہو سکتی ہے تو نبی کی شان کا کیا حال ہوگا نبی کی شان کو تو غالب ہی خدا نے بنایا ہے اب پھر فرماتے ہیں اس کے بعد اب انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا وہ فرشتوں نے سینے سے لگایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور پیشانی دونوں آنکھوں کے درمیان چوما بوسا دیا اور اس کے بعد میں فرمایا اے اللہ کے حبیب آپ پریشانہ ہو یہ سارے معاملات جو رہے ہیں یہ سب پریشان نہ ہو آپ اس کی طرف کوئی توجہ نہ کریں پریشانی کیا ہو سکتی ہے ان کو الفاظ ہیں کلمات ہیں مگر کلمات کی تعبیر بھی وہی ہونی چاہیے فرمایا کہا گیا ہے کہ آپ گھبرا ہو نہ گھبرا ہو مگر کیا ہے کہ وہ تعبیر اس کی یہ ہونی چاہیے عربی زبان کی ایک الگ نرالی شان ہوتی ہے جس کی طرف ان کلمات کی نسبت ہوتی ہے اس کا معنی بھی اس شان کے لائق وہاں پر ہو جاتا ہے تعبیرات الگ ہوتے ہیں ہم یہی کہیں گے آپ اس طرف توجہ ہی نہ کریں یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیب آپ ان معاملات کی طرف توجہ ہی نہ کریں آپ تو اسی بنیازی شان سے رہیں اس لیے کہ خدا تبارک و تعالیٰ آپ سے جو خیر کے امور کو ظاہر فرمائے گا جو ہدایت اور بخشش اور نزول قرآن اور بیان قرآن اور لوگوں کو اللہ سے ملانا رحمت سے قریب کرنا ایمان والا بنانا یہ سارے امور ایسے ہیں ان منظر کو جب آپ تمام ان مناظر کو دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں گے یا رسول اللہ آپ ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں یہ تو بہت چھوٹی سی چیزیں ہوئی ہیں جو پیش آئی ہیں اس سے بڑی بڑی اب آپ کے سامنے آنے والی ہیں اور بھی آپ کے مقام میں عرفہ والا کو بیان کیا جائے گا ظاہر کیا جائے گا اظہار کیا جائے گا خلق کے آگے دکھایا جائے گا تو یہ دکھایا جا رہا ہے بیان ہو رہا ہے اور پھر فرمائے تھے اس حدیث کے آخری حصے میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما اکرمک علی اللہ اللہ کے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی کرامت والا ہے ہی نہیں اللہ کے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی عظمت والا مقام و مرتبے والا ہے ہی نہیں ہے اور فرماتے ان اللہ معاکہ وملائکتہ فرماتے اللہ اور اس کے فرشتے آپ کے ساتھ ہیں یا رسول اللہ خدا اور اس کے فرشتے آپ کے ساتھ ہیں یا رسول اللہ یعنی گویا کہ یہ اپنے طور پر عقیدت و محبت کا اظہار کر کے بیان کریں لوگ آپ کے کلمے کو مانے نہ مانے آپ فکر ہی نہ کریں ایمان لائیں گے تو وہ اپنا اپنا ٹھکانہ خیرکہ کر لیں گے اپنا بھلا کر لیں گے مگر آپ کے ساتھ لوگ ساتھ دیں نہ دیں ایک ہے دو ہے ہزار ہے کروڑ ہے اس سے نہیں خدا اور اس کے فرشتے آپ کے ساتھ خدا رب ذل جلال آپ کا مددگار اور خدا نے ہمیں آپ کے حفاظت کے لئے آپ کے مدد کے لئے منتخب فرمایا ایسے ہوا ہے بدر کے میدان میں اور احد کے میدان میں اور بہت ساری جنگوں میں فرشتے اترے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب پھر فرماتے ہیں حدیث کے آگے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں کچھ ہی وقت کچھ لمحے نہیں گزرے تھے کہ وہ لوگ میری نگاہوں سے کچھ دور ہی آگے گئے تھے کہ ایسے نگاہوں سے ایسے چلے گئے ایسے چھپ گئے وہ گویا کہ کوئی وہاں پر تھا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے لے کر کے پیدا کیے جانے کے سیکڑو برس پہلے سے پیدا ہونے کے وقت سے لے کر کے نور کے جلووں کا تماشا جو ان کے والدہ نے دیکھا اس نور کے جلووں کے دیکھنے کے بیان کو لے کر کے پیدا ہونے کے بعد کے بیان کو لے کر کے ایمان و حکمت اور آپ کے بلند و بالا مقام و مرتبے کے اظہار سے لے کر کے تمام حوال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو کیا یہ محفل ملاد میں اس سے سوا کچھ اور ہوتا ہے بیان کوئی دوسری چیز بیان ہوتی ہے وہی ذکر ہوتا ہے جس کو مجموعی طور پر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا اب اس کی ہر ہر چیز کی اگر وضاحت تو سراحت پر گفتگو کرتے چلے جائیں تو مہینوں ہفتوں صدیوں گزر جائیں گے مگر شان مصطفیٰ کا ایک حصہ بھی بیان کرنا ممکن نہ ہو تو آخر یہی ہے کہ لا یمکن سنا اکمہ کان حقہ ہو ان کی سنا ان کی تعریف اتنی ہی بیان کی جا سکتی ہے ہمیں جتنا کچھ پتائی نہیں ہم بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں جیسا اس کا حق ہے اس کا ہم بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں اتنا ہی بیان کر سکتے ہیں کہ خدا کے بعد یہی مرتبہ وہ شان والے وہ یہ بات کس کی ہے یہ تو حضرت جبرائیل کی بات ہے فرشتے جو آئے تھے شرق صدر کے لئے وہ کہہ رہے ہیں ما کرمک اللہ آپ سے زیادہ کوئی خاص مرتبے والا خدا کا ہی نہیں اللہ کے پاس خدا کا کوئی بندہ ایسا ہی نہیں جس کا مرتبہ آپ سے بلند و بالا ہو خدا کے بعد اگر مرتبہ ہے تو آپ ہی کا ہے اسی جملے کی تعبیر بزرگوں نے اپنے زبان میں کر دیا بادست خدا بزرگ تو یہ القصہ مختصر اپنے تمام باتوں کا سمیٹنا اور نچوڑ یہی ہے کہ رسول اللہ خدا کے بعد سب سے بڑی شان والے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو اللہ سمرقندی وغیرہ نے روایت فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہو گئی تو اس وقت پر حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی سے انہوں نے جو دعا کی اس بھول چوک کے درگزر کرنے کے جو دعا کی تھی تو اس چوک کے درگزر کرنے کے لیے دعا کی تو دعا کرنے کے وقت پر انہوں نے کیا کلمات کو کہا کیا کلمات کو دہرائیا فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے فرماتے ہیں اے پروردگار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے تجھے پروردگار تو میری اس بھول کو معاف فرما دیں حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں تو کس کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں اور جبکہ سب سے پہلے پیدا کس کو کیا گیا ہے ابو البشر بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں کے باپ وہی ہیں اور تمام انسانوں کے اممہ حضرت بی بی وہ علیہ نبینا وعلیہ السلام ہے تو سب سے باپ وہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی اولاد میں دنیا میں بھیجے گئے مگر وہ دعا کر رہے ہیں تو رسول اللہ کا وسیلہ لے کر دعا کر رہے ہیں اور بدبخت آج کے زمانے میں ایسے ہیں پتہ نہیں وہ کون سی نائک واری سے نکل کے آ جاتے ہیں بولتے ہیں کہ آج کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا بھی شرک ہے حرام محاذ اللہ کسے لوگ بنے ہیں دنیا میں ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیا عقل ہنکی حیران ہو گئی سوچنے کی بات ہے کہ ان کو کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ بولا جاتا ہے کہ ان کو کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے حضرت عثمان بن حنائف رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل ضریر البصر ایک آنکھوں سے اندھے شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرت ہے مشکاش شریف کی حدیث ہے اور کہا کہ فقالا یا رسول اللہ ادعو لی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا فرمائے کہ میری آنکھ عطا ہو جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تُو صبر کر لے تو یہ تیرے لئے بہت اچھا ہے آخرت کی بڑی نعمتیں ملیں گے اس کے بدلے میں اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لئے دعا کر دوں گا اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے لئے دعا فرما دیں کہ آنکھ آ جائیں اب یہاں ایک سوچنے کی بات ہے ایک نکتہ ہے نعمت آخرت کی جب دلانے والے آپ ہیں تو پھر کیا فکر ہے نعمت آخرت کی دلانے والے آپ جیسا شفیو المذنبین ہیں تو پھر مجھے کیا ڈر ہے آخرت کا مجھے کیا خوف ہے وہاں تو کامیاب ہونا ہی ہے اس لیے کہ جب پیدا ہوئے ہیں تو ربی حبلی امتی کہتے پیدا ہوئے تو جب پیدا ہو رہے ہیں وہ امت کو نہیں بھول رہے ہیں تو جب میزان پر طل رہا ہوگا تو وہ کیسے چھوڑ دیں گے وہ تو وہ دلانے والے نبی جب آپ ہیں دینے والا رب ہے تو پھر مجھے کیا خوف ہے وہ تو ملنا ہی ہے یہاں یہ بھی دلا دیتا کہ میں اپنی نگاہوں سے بھر کے جی بھر کے آپ کا دیدار کروں یہ عشق کی سوچ ہو سکتی ہے ہم اپنے عشق سے جب سوچتے ہیں تو بھئی کیا بات ہے کہ انہوں نے اس کو پسند کیا تو دل میں خیال ہوتا ہے کہ انہیں تو یقین تھا ہی کہ آخرت کی نعمتیں دلانے والے تو نبی موجود ہیں جب میں ان کا کلمہ پڑھنا والا ہوں تو مجھے تو آخرت کی نعمتیں تو دلانے ہی والے ہیں ملیں گی ہی مجھے وہاں تو ملنا ہی ہے یہاں بھی مل جائیں تو دو بالا ہو جائیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے جب کہا کہ رسول اللہ دعا فرمائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ٹھیک ہے جاؤ اچھا وضو کرنا دو رکعت نماز پڑھنا اور نماز کے بعد یہ دعا کرنا اللہمہ انی اسألکا واتوجہو الیکا بنبی کا محمد نبی ضحمہ یا محمد انی توجہت بکا الاربی لتقضالی فی حاجدی اللہمہ فشفعہو فی یا یہ حدیث کے دعا کے الفاظ ہیں یہ دعا قضاء حاجد کے لیے پریشانیوں کے ٹلنے کے لیے بڑی عظمت و برکت والی دعا ہے دعا کس نے سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترمیز شریف میں بھی ہے الفاظ کے کچھ کمی ذاتتی کے ساتھ میں مشکا شریف میں بھی حدیث مبارکہ ہے اور بھی بہت ساری جگہوں پر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے من مانی اڑتی اڑاتی سنی سنائی بات نہیں سنایا جا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی دعا کیا ہے اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی رحمت کو جس کو تُو نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے ان کا واسطہ وہ وسیلہ تیری بارگاہ میں لاتا اور پھر یا محمد اے محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں جھولی پہلائے حاضر ہوا ہوں تاکہ یہ میری حاجت کو پوری کر دی جائے اے رب زلجلال میرے حق میں تیرے نبی کی شفاعت کو قبول فرمائے تو گویا کہ بتایا جارہا ہے دعا کرنے والے کون صحابی دعا سکھانے والے کون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کا وسیلہ لے کر کے آج کے زمانے میں دعا کرنا شرک ہو جائے گا معاذ اللہ کیا نبی قیامت تک نبی نہیں رہیں گے معاذ اللہ نبی تو قیامت تک کے ہمارے نبی ہیں تو قیامت تک کے جب ہمیں ان کا کلمہ پڑھنا ہے تو معاذ اللہ کے حیات میں ظاہر میں جب تک تھے تب ہی تک کلمہ پڑھنا ہے تب ہی اس کے بعد میں کلمے کے حاجت نہیں رہے گی معاذ اللہ جب یہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے یعنی جب رسول اللہ کا کلمہ قیامت تک پڑھا جانا ہے تو رسول اللہ کا وسیلہ قیامت تک پڑھا جانا ہے ابو البشر سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو ہیں کہ رب زلجلال تیرے حبیب محمد عربی کا واسطہ و وسیلہ ہے میری دعا کو قبول فرمالے تو پھر روایت میں ہے کہ پروردگار میری اس دعا کو قبول فرمالے میری بھول چوب سے درگزر فرما رب زلجلال نے ان سے فرمایا فقال له اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا فرما اے آدم تم نے میرے محمد کو کیسے جان لیا اے آدم علیہ السلام تم نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ارض گزار ہوتے ہیں رَأَيْتُ فِي كُلِّ مَوْضَعٍ مِّنَ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ رب زلجلال جب تُو نے مجھے بنایا اور مجھے جنت میں رہنے کے لئے چھوڑا تو میں نے جنت کے ہر مقام پر ہر ٹھکانے پر میں نے یہ چیز کو دیکھا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ تو میں جان گیا کہ تیرے نزدیک محمد عربی کا ہی سب سے اونچا مقام ہے اور ایک روایت میں ہے کہ لکھا ہوا میں نے دیکھا کہ محمد عبدی ورسولی کہ لکھا ہوا میں نے یہ بھی دیکھا کہ محمد میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں فَعْلِمْتُ أَنَّهُ أَكْرَمُ خَلْقِكَ عَلَئِكَ اے رب ذوالجلال تو میں جان گیا کہ تیرے نسدیک تمام مخلوق میں سب سے عظمت و کرامت والے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی حباد از خدا بزرگ توی القصہ مختصر کا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور پھر یہاں پر ہے دوسری روایت میں ہے فرماتے ہیں فقال آدم لما خلقتنئے پروردگار جب تُو نے مجھے پیدا فرمایا رفعت رأسی الہ عرش ایک فائدہ مکتوبن فیہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسے ہی تُو نے مجھے پیدا فرمایا پروردگار میں نے اپنے نگاہوں کو اٹھا کر کے سر کو اٹھا کر کے میں نے دیکھا تو عرش مجھے نظر آیا اور عرش پر لکھا ہوا میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں نے یہ دیکھا تو میں جان لیا کہ خدا کے نزدیک ان سے بڑی شان والا کوئی نہیں ہے ان سے بڑی عظمت والا کوئی نہیں ہے ان سے بڑی توقیر والا کوئی نہیں ہے اسی لئے تو خدا نے فرمائے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ تم میرے حبیب کی خوب خوب تعظیم بجا لاؤ خوب خوب ان کی شان بیان کرو خوب خوب ان کی توقیر عزت و تقریم بجا لاؤ تو پھر فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے طرف وحیب فرمائے وَعِزَّتِ وَجَلَالِ مِجھے میری عزت و جلال کی قسم اے آدم یہ میرے آخری نبی ہیں تمہاری ہی اولاد سے دنیا میں آئیں گے اگر انہیں پیدا کرنا میرا ارادہ نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہیں فرماتا میں نے ان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تب ہی تمہیں بھی میں نے پیدا کیا یعنی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اگر آقا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں جب ان کے نور کو پیدا نہیں کیا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا سب سے پہلے ان کے نور کو پیدا فرمایا ان کے نور اس سے سب کچھ پیدا کیا گیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوا اگر ان کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو کسی کو بھی نہیں پیدا کرتا جان ہے وہ جہان کی تو جہان کو جو بنایا گیا ہے اصل کیا ہے وہ اس کی جان ہے ان کو جان بنایا ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان نہیں تو پھر جہان بھی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ نبی سے سب کچھ ہے نبی ہی کو نہ بنایا ہونا ہوتا تو پھر کچھ نہیں ہوتا تو یہی یہاں پر بیان فرمایا گیا اور حضرت آدم علیہ نبینا وآلہ وسلم کی کنیت تھی کنیت ہوتی ہے کہ لوگ انہیں کسی لقب سے پکارتے ہیں یا ان کے بیٹوں کے نام سے پکارا جاتا ہے تو حضرت آدم علیہ نبینا وآلہ وسلم کی کنیت کیا تھی ابو محمد کیا کنیت تھی محمد عربی کے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا گیا پھر ایک اور روایت میں ہے کہ ابو البشر بھی آپ کے کنیت تھی اور ابو محمد بھی آپ کے کنیت تھی ابو محمد آپ کے کنیت تھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بے شک جن کے اولاد میں اتنی شان والے ہیں وہ اس کے کنیت نہیں رکھیں گے کیا عرب کا طریقہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈیریکٹ جو ہے لوگوں کے نام کو نہیں پکارتے ہیں ڈیریکٹ ان کا نام لینا مطلب وہ بے ذتی محسوس ہوتی ہے ایک طریقہ رواج ہے وہاں کا صلیقہ کیا ہے کہ آپ کا نام لے کر کے نہیں بلایا جائے گا آپ کے پہلی اولاد یا آپ کی وہ اولاد جو مشہور ہے ان کے نام سے آپ کو بلایا جائے گا اے فلاں کے والد ادھر آئیے عزت سے بلایا جائے گا عزت سے بلایا جائے گا یا پھر ان کا کوئی لقب ہوتا ہے کوئی شہرت ہوتی ہے ان کی جو ان کی شان و شوقت سے یا کسی اور طریقے سے یا کسی عظیم ہستی کی دی ہوئی شہرت کی وجہ سے ان کا جو لقب ہو جاتا ہے تو وہ اس نام سے بلایا جائے گا ڈیریکٹ نام لے کر کے نہیں بلایا جائے گا تو حضرت آدم علیہ السلام کو ابو محمد کہہ کر کے بلایا جاتا آپ کی کنیت ابو محمد یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کہہ کر پکارا جائے گا یہ ایسے شہزادے ہیں جن سے ان کے والد ابو البشر کو عزت عطا کی جا رہی ہے شان و توقیر کے ساتھ ان کا نام لیا جا رہا ہے بے شک انہی سے سب کچھ ہے اب یہاں پر دیکھ لیں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا ہے تو محمد جب نام آ جاتا ہے تو نام کے بھی بڑی شان و عظمت ہے اب نبی کی ہی اتنی شان ہے یہ نام کو چھپایا گیا تھا مخلوق اس نام کو جانتی ہی نہیں تھی جب نام رکھا گیا تو سب حیران ہو گئے ارے ارے حیران ہو گئے کیسا نام کسی کے خیال و وحیم گمان میں ہی نہیں تھا کیسے ہو سکتا ہے جب خدا ان کے لئے خاص فرمایا ہے تو پھر کیسے کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے ارے جب ان کے نواسوں کے ناموں کو خاص کر دیا گیا ہے تو ان پیارے نواسوں کے نانا کی کیا شان ہو سکتی ہے جب حسنین کے ناموں کو چھپا کے رکھا گیا ہے تو پھر ان کے نام کا کیا حال ہوگا حضرت سرائی جی بن یونس بیان ورماتے ہیں کہ فرشتے ہیں فرماتے ہیں فرشتوں کی ایک جماعت کی ذمہ داری ہی ہے کیا ہے؟ ایک ذمہ داری ہے فرشتوں کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے ہر فرشتے کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے وہ ذمہ داری پوری کرنا ہی ان کا فرض ہوتا ہے جیسے ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہمارے ذمہ داری دے دی گئی ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم پانچ وقت کی نماز پڑھیں زکاة دینا یہ ہماری ذمہ داری دی گئی ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم زکاة ادا کرے مالداروں پر حج کو جانا ہے روزے داروں پر رمضان کے مہینے میں یہ ذمہ داریاں دی گئی ہم کو تو اسی طریقے سے فرشتوں کے لئے کچھ خاص ذمہ داریاں ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری چند فرشتوں کی یہ ہے کہ وہ ہر اس گھر کی زیارت کو جاتے ہیں جس میں بچوں کے نام محمد یا احمد رکھے جاتے ہیں اسی لئے ہر بچے کے ساتھ محمد ضرور لگایا جاتا ہے اور احمد ضرور لگایا جاتا ہے اور آج تو ایک بلا لوگوں کے انٹرنیٹ سے لگ گئی ہے کہ وہ دن نیا نام چاہیے نیا نام لے کے کیا کریں گے انسان نیا ہے کیا وہی صدیوں پرانا انسان ہیں انسان نیا نہیں ہے بندر سے بھی نہیں بنایا ہے بندر اگلک مخلوق ہے انسان الگ مخلوق ہے اللہ نے انسان کو انسان ہی بنایا ہے بندر کو بندر بنایا یہ بندر کو انسان سمجھنے والے بندر نماء عقل والے لوگ ہیں ان کو ہوشی نہیں ہے سائنس جو بولتی بھائی عقل کے اندر چلتے چلے جاتے ہیں کہانیوں کو قصوں کو مانتے ہیں ہمارے اور آپ کے پیدا کرنے والے رب اور خالق نے ہمیں کیسا پیدا فرمایا اللہ نے تبارکو اللہ تبارکو تعالی نے ہمیں بڑی اچھی شان سے پیدا فرمایا اللہ نے ہمیں بڑے اچھے نشو و نماء سے پیدا فرمایا اللہ کا بیان ہے قرآن میں بیان ہے وہ لوگوں کو کیا پتا ہو سکتا ہے اچھے برے کی تمیز کیا ہو سکتے جس کو انسان کے اور بندر کے فرق ہی سے کچھ آشنا ہی نہیں ہے اچھے نام چاہیے نئے نام چاہیے لوگ عدد صاحب اچھا نام بلا نام بتا دیا کچھ نیا نام بتا نیا لے کے کیا کریں گے نئے انسان کو لائیں گے انسان بھی تو وہی پرانا ہے نیا نام کا مقصد کیا ہونا ہے نام سے ہونا کیا ہے نام سے انسان کی پہچان ہے اس کا اثر انسان پر آنا ہے اب اثر کیسا اثر آتا ہے دیکھیں روایت میں آتا ہے کہ جس گھر میں بچے کا نام محمد ہوتا ہے یا احمد ہوتا ہے تو فرشتے اس گھر کے زیارت کو آیا کرتے ہیں صرف اس بچے کا نام محمد ہونے کی اس نام کی تعظیم میں زیارت کو حاضر ہوا تھا نام محمد ہے تو اتنی برکت ہے تو پھر کیا ہمیں اپنے بچوں کے نام محمد رکھنے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہمارے گھروں میں تو سب سے پہلے بچوں کا اصل نام تو محمد ہی ہوتا ہے تمیز کے لئے سب محمد ہیں تو پہچانا نہیں جا سکتا اس لئے عرفیت جدہ جدہ ہوتی ہے عرفیت الگ ہوتی ہے مگر اصل نام تو محمد ہی ہوتا ہے جس نام پر عقیقہ ہوتا ہے وہ محمد ہی ہوتا ہے دوسرا نام ہی نہیں ہوتا ہے اصل نام تو محمد ہی ہوتا ہے اور یہ برکت کیا ہوتی ہے کہ فرشتے زیارتوں کو گھر میں آ جائے ہیں ان کا کام ہی ہے زمین پر گھومتے رہنا جس گھر میں محمد یا احمد ہے اس گھر کے زیارت کرتے رہنا اور فرشتے جس گھر میں چلے جائیں رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہوتا چلا جاتا ہے اپنے گھروں میں رحمتیں کم ہو برکتیں نظر نہیں آ رہی ہیں تو دیکھیں کہ اپنے بچوں کے نام محمد رکھ لیں برکتیں سمٹ کر کے تلیہیں اور دوسری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برما دے ہیں کہ تم میں سے کسی کو کیا تکلیف ہے کہ تم میں سے کسی کو کیا تکلیف ہے کہ اگر اس کے گھر میں بچوں کے نام محمد رکھ دیا جائیں تم میں سے کسی کو کچھ تکلیف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دیکھیں حدیث فرماتے ہیں مَا ذَرَّ أَحَدَكُمْ اَن يَقُونَ فِي بَيْتِي مُحَمَّدٌ وَمُحَمَّدَانْ وَسَلَا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا تکلیف پہنچے گی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی تمہیں کیا نقصان پہنچے گا کچھ نقصان نہیں ہوگا اگر تمہارے گھر میں ایک محمد ہوگا دو محمد ہوں گے تین محمد ہوں گے کچھ تکلیف نہیں یعنی بچے ہزار بھی ہو جائے تو محمد ہی ہونا ہے اس لیے کہ اس کی برکت بھی تو انہیں ملنا ہے اور جو محمد جس کا نام رکھ دیا جاتا ہے حدیث دیکھیں میں نے ابھی جملہ آپ کے سامنے کہا کہ اس گھر میں برکتیں آ جاتی ہیں یا اسے دل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں مومنوں کے دلوں کو خدا روشن فرما دیتا دوایت ابھی یہاں سے نظر سے گزر یہ فرما رہے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت ابن بحب فرماتے ہیں انہوں نے حضرت مالک سے سنا وہ فرماتے ہیں سمعت اہل مکہ یقولو نماء من بیت فیہ اسم محمد اللہ نماء و رزقو فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کہا کرتے تھے اہل مکہ کہا کرتے تھے حضرت مالک فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کا یہ قول ہے کہ جس گھر میں بھی ایک بچے کا نام بھی محمد ہوتا ہے تو گھر برکتوں سے بھر دیا جاتا ہے رزق سے مالہ مال کر دیا جاتا ہے تو یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت ہے تو ہزار بھی دے دے خدا تو ہمارے لئے ہزاروں برکتوں کے دروازے کھلے جائیں گے اور نام تو محمد ہی رکھنا ہے عشق جب ہمارے سینے میں محمد عربی کا جلتا ہے کلمہ جب ان کا پڑھتے ہیں نام کوئی اور ہم رکھے ایک ایسے ہو سکتا ہے ہاں تمیز کے لئے بچوں میں فرق کرنے کے لئے عرفیت میں آپ الگ اچھے لوگوں کے نام رکھ لیں گے تو الگ اچھی بات ہے روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کے نام اچھے لوگوں کے نام پر رکھو اس لئے کہ اچھا ہی تمہارے بچوں کے اندر آنے والی ہیں روایتوں میں ہیں احادیث کا مفہوم ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور جگہ روایت ہے حضرت ابن قانع القاضی روایت فرماتے ہیں نبی الحمراء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک چیز اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کے شان جو بیان ہو رہی ہے لما اسری ابیل السمائی اذا علی الارش مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایتوہو بی علیین فرمایا گیا یہ معجم اسمائے صحابہ میں تبرانی سے روایت کیا گیا ہے اسی طریقے سے علی صحابہ فی تمیز صحابہ میں اس کو روایت فرمایا گیا ہے راوی کے متعلق اسی بھی اور بھی گفتگو کی گئی ہے بہرحال اگرچہ ضعیف حدیث بھی اگر مان لیا جائے تو کوئی اس سے حسر نہیں آنے والا کوئی اس سے فرق نہیں آنے والا کہ یہ باب فضائل میں ضعیف سے ضعیف تر حدیث بھی مقبول ہوتی ہے اس میں عالی سے عالی درجے کی حدیث حدیث متواتر ہی ہونا ضروری نہیں ہے اب یہاں پر ذکر کیا گیا حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے میراج کی شب آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میں نے آسمان پر لکھا ہوا دیکھا آسمانوں کی جب مجھے سیر کرائی گئی تو میں نے عرش آزم کو دیکھا عرش آزم پر لکھا ہوا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور میں نے میرے رسول محمد کی مدد کے لئے علی کو متعین فرمایا علی سے میں نے ان کی مدد فرمائی ہے میں نے علی کو ان کی مدد کے لئے متعین فرمایا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شان ہے اس حدیث کی روشنی میں جب ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو حضرت مولا علی کا مقام کیسا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمایا ہے مطلع القمرین میں آل حضرت علی رحمت و رضوان نے ایک عظیم نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک عظیم بحث کو اس میں آل حضرت علی رحمت و رضوان نے بیان فرمایا ہے وہاں پر جس طریقے سے ہم نے گزشتہ درس میں حدیثوں کو بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی گئی ہیں کہ مجھے تمام خزانوں کی اُعطیت و مفاتحہ خزائن الارض فرمایا گیا ہے اور مجھے تمام خزائن کی اُعطیت و خزائن الارض فرمایا گیا ہے کہ مجھے تمام زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی گئی ہیں اس حدیث کے تحت شان مصطفی بیان فرماتے ہوئے شان مرتضی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی حضرت مولا علی مرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا بھی اللہ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ذکر فرمایا ہے کیا فرماتے ہیں یہاں پر دیکھیں اللہ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں علماء اکرام فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خزانہ اراز ہیں رونی کے توسط سے عالم کے سب کام نفاظ پاتے ہیں ان کے غیر سے نہ کوئی حکم نافذ ہو نہ ان کے سوا دوسرے سرکار سے کوئی نعمت خلق پر فائد ہو جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے عالم میں کوئی ان کے ارادہ وہ مسید کا پھیرنے والا نہیں ہے یا اللہ حضرت علیہ رحمت و رضوان امام ربانی امام ربانی احمد بن محمد خطیب قسط اللہ نشار صحیح بخاری علیہ رحمت و رضوان کے یہ اقوال مبارکہ کی روشنی میں سناد کرتے ہوئے آپ ان کے اقوال کو بھی نقل فرماتے ہوئے روایت کو ان کے بیان کو نقل فرماتے ہوئے استدلال کرتے ہوئے ان کے دلی ان کے قول سے آپ اپنی بات آپ کو یہاں پر رکھ رہے ہیں وہ روایت کو بھی یہاں ذکر فرمایا گیا فَا Mick McCool مگر عالم نے ان کے مقام و مرتبے کو ضرور پہچانا ہے اب وہ کیا ہے وہ مقام و مرتبہ کیا ہے جو کل جو ان کے کلمات ہیں اس کا خلاصہ حضرت علی رحمت و رضوان نے اپنے کلمات مبارکہ میں فرمایا کہ تمام رازوں کا اصل خزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے بنایا ہر راز کا خزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یوں سمجھیں کہ ایک موٹی ہوتا ہے یا ایک سونے کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ خزانے میں اصل ہوتا ہے تو خزانے سے ایک ٹکڑا اگر کہیں باہر نکل جاتا ہے تو اصل اس کا کیا ہوتا ہے خزانہ ہوا تو خزانے کے کتنی ہیسیت ہے خزانے کے کتنی وسعت ہے کتنے اس کے اندر موٹی چھپے ہیں یہ اندازہ لگایا نہیں جا سکتا عام طور پر دیکھنے والا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے جس نے خزانہ بنایا جس نے خزانے میں رکھا ہے وہی جانتا ہے یعنی رب تعالی ہی جانتا ہے کہ اس نے اس کے حبیب کو کیسے شان والا بنایا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ایک دو موٹی ہمارے سامنے اگر آ جائیں تو اس کو دیکھ کر کہ ہم خزانے کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر راز کا خزانہ رسول اللہ ﷺ کی ذات کو اللہ ﷺ نے بنایا ہے ہر راز کا خزانہ رسول اللہ ﷺ کی ذات کو اللہ ﷺ نے بنایا ہے اور پھر فرماتے ہیں انہیں کے توسط سے عالم کے سب کام نفاذ پاتے ہیں یعنی ان کے وسیلے کے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے جو بھی ہوگا انہیں کے ذریعے وہ کام ہوگا اور ان کے غیر سے کوئی حکم نافذ نہیں ہو سکتا ہے عالم میں کسی کا حکم نہیں چلتا ہے اگر حکم چلتا ہے تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلتا ہے وہ جو چاہیں وہ عطا کر دیں وہ جو چاہیں وہ منع کر دیں جسے چاہیں وہ دے دیں جو دینا چاہیں وہ دے دیں عالم کا ہر کام انہی سے نافذ کیا جاتا ہے اور ان کے سوا کسی دوسرے سے خلق پر نعمت نہیں آنے والی ہے اس لیے کہ قاسم نعمت خدا نے انہی کو بنایا واللہ یعطی وینما نقاسم فرمایا خدا نعمتیں دینے والا ہے اور نعمتوں کو مجھے بانٹنے والا خدا نے بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بانٹنے والا ہوں اسی کا یہاں بیان ہو رہا ہے خلق پر ان کے سوا کسی دوسرے سے کوئی نعمت پائز نہیں ہو سکتا کوئی نعمت نہیں ہو سکتی مل نہیں سکتی ہے اور نبی جو چاہتے ہیں وہی ہوتا نبی جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور جو چاہا گیا نبی کا اس چاہے کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے یعنی خدا ان کے چاہے کو پورا کرنے والا ہے جب خدا پورا کرنے والا ہے تو کوئی بدل نہیں والا ہے کوئی بدل نہیں سکتا ہے خدا ان کے ارادے کو پورا کرنے والا ہے خدا ان کی چاہت کو پورا کرنے والا ہے اس لیے کہتے ہیں نبی جو چاہے وہ عطا فرما دیں نبی مختار اکل ہیں جسے چاہیں وہ عطا فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار اب یہاں پر دیکھیں وَعَيَّتُهُ بِعْلِیِ ان کے طرف ہم غور کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مددگار حضرت مولا علیہ وسلم کو بنایا ہے تو وہ کیسے شان ہے حضرت مولا علیہ وسلم کی یہاں پر دیکھیں پھر فرماتے ہیں آگے وہ روایت امام قسطلانی کی نقل فرمانے کے بعد آگے روایت فرماتے ہیں کہ پھر حضور کی بارگاہ میں یہ کار خطیر و منصب جلیل حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہو کو مرحمت ہوا یعنی عالم میں کسی پر کوئی نعمت بٹے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت مولا علیہ وسلم کو اور حضرت مولا علیہ وسلم سے پھر سب کو وہ باٹتی چلی جائے اس مقام و منصب پر نائب مصطفیٰ بنا کر کے جنہیں فائز کیا گیا ہے وہ کون ہیں حضرت مولا علیہ شیر خدا فاتح خیبر حیدر کرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام اقتاب عالم اس جناب کے زیر حکم مدبرات العمر میں سروروں پر سروری افسروں پر افسری کرتے ہیں یعنی تمام جو اولیاء ہیں عالم کے دنیا کے تمام اولیاء ہیں وہ اولیاء کو جو بھی نعمتیں ملتی ہیں تو بابِ ولایت بابِ مدینت العلم حضرت مولا علیہ شیر خدا کی سے عطا فرمائی حضرت بیدم نے کہا کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی کہا کہ کائنات کا مقصود جنہیں بنایا گیا ہے وہ کون ہیں خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی اولیاء کی نگاہیں ولایت کی منزلوں کو دیکھتے ہوئے جب راہِ سلوک کو تیہ کرتی ہوئی دیکھتے ہیں اور راہِ سلوک پر انام و اکرامات کے جو دریاں بہائے جا رہے ہیں وہ کن نفوسِ قدسیہ سے وہ دریاں کو بہائے جا رہا ہے وہ انامات و اکرامات کے تجلیات کا نزول اور اس کا جو اجلال ہو رہا ہے ان کے قلوبِ مبارکہ پر متحرہ پر وہ کن نفوسِ قدسیہ کے وسیلے سے ہو رہا ہے تو اولیاء اپنے نگاہِ وسیلت سے دیکھتے ہیں انہیں اولیاء میں سے ایک ولی کامل نے حضرتِ بیدم نے کہا بیدم یہی تو پانچ ہے مقصودِ کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی پھر فرماتے ہیں یہاں پر وہ ذکر فرماتے ہیں کلمات ہیں آلہ حضرت علی رحمت و رضوان کے فرماتے ہیں کہ جملہ احکامِ عزل و نصب و عطا و منع و کن و مکن انہیں کی سرکارے والا اقتداز شرف امضا پاتے ہیں یعنی احکامِ عزل و نصب کس ولی کو کس درجے پر فائز کیا جانا ہے کس کو کہاں پر رکھنا ہے کس کو کس درجے سے معزول کر دینا ہے کس پر کیا انعام ہونا ہے کس کو کیا ملنا ہے کس کو کیا ٹکڑے دینا ہے کس کو کیا نعمت ملنی ہے کس کو کیا انعام ملنا ہے کس کے سینوں کو روشن کرنا ہے کس کی نگاہوں کو منور کرنا ہے کس کے دامن کو بھر دیا جانا ہے کس کو کیا دیا جانا ہے یہ پیصلہ کیا ہاں سے ہوتا ہے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں بارگاہ مولا علی سے کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس مقام پر حضرت مولا علی کو فائض برمایا گیا اور اس مقام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت مولا علی کے درمیان کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کر کے خلق پر نعمتوں کو باٹھتے چلے جا رہے ہیں اور پھر فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب یہاں پر دیکھیں عشق جو حضرت مولا علی شیر خدا سے علی حضرت علی رحمت و رضوان کا ہے کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ حاجت مندان عالم اپنے مطالب و مقاصد میں ان سے استمداد کرتے اور آستان فیض نشان پر سر ارادت دھرتے ہیں یہاں تک کہ عرف مسلمانہ میں مولا مشکل کشا اس جناب کا نام رہ رہا اور ناد علی مظہر العجائب کا غلغلہ سمک سے سماک تک پکچا پھر فرماتے ہیں آگے فرماتے پھر بنیابت مرتضی حضرت محبوب ذل جلال قطب الارشاد والابدال تفسیر باطن تفسیر باطن قرآن راحت روح ایمان قبل اے جان و دل بے لوز آب و گل سر سر نور نوری سید القنین غوث سقلین قطب ربانی محبوب سبحانی سیدنا و مولادانا مولانا محی الدین ابو محمد عبدالقادر حسنی حسینی جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وسادہ خسروی و مسند حاجت روائی پر جلوہ فروز ہیں یہ حضرات اہل دل و اہل باطن کی نگاہوں کو روشن خدا فرما دیتا ہے تو اس روشنی سے جو دیکھا جاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جو یقین تک پہنچا دیتا ہے اتقو فراست المؤمن فإنہو ينظر بنور اللہ مؤمن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور اسے دیکھتا ہے یہ کیسا مقام ہے وہ کیسی نعمتیں ہیں کیسی رحمتیں ہیں جو خدا نے اپنے محبوب بندوں پر عطا فرمائی ساری خلق پر اگر کوئی نعمت پہنچے گی وہ کوئی نعمت ملے گی تو رسول اللہ کے صدقے سے ملے گی رسول اللہ کے صدقے سے رسول اللہ کی نیابت میں حضرت مولا علی کی ذات سے ملے گی اور پھر مولا علی کے بعد میں غوث عاظم قطب عالم حضرت پیرے پیرہ میرے میرا محیدین شیخ عبدالقادر کی ذات سے ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں کہ لوگو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی کہ تمہارے گھر میں اگر کوئی بچہ محمد نام کا ہو جائے ایک ہو جائے تو کوئی تکلیف نہیں دو ہو جائے تب بھی کوئی تکلیف نہیں تین ہو جائے کوئی تکلیف نہیں ہم عاشق کہیں گے ہزار ہو جائے تب بھی کوئی تکلیف نہیں جتنے پڑھیں گے اتنا تو رزق پڑھنے والا ہے جتنے پڑھیں گے اتنی رحمت تو بڑھنے ہی والی اب اسے ارادہ بنا لیں اگر اولاد خدا عطا فرمائے تو نام محمد عربی ہی پر رکھیں گے جو نام مل جائے تو برکتیں مل جائیں برکتیں مل جائیں تو کسی برکتیں ملتی ہیں کسی کسی نعمتیں برکتیں ملتی ہیں سنیں یہ ایک چھوٹی سی چیز جہاں پر ذکر کر کے چلے جاتے ہیں یہ تو دنیا کی ہے کہ رحمتیں برکتیں رزق میں وسعتیں مل جائیں گے تو آخرت میں بھی کچھ نہ کچھ نعمت ملنے والی ہوگی کی نہیں ملنے والی ہوگی ضرور نہ ملنے والی ہوگی دنیا میں فرشتے جب گھروں کی زیارت کے لئے آتے ہیں دیکھتے ہیں کس کس بچے کا نام محمد ہے اب یہ سوچنا چاہیے بچوں کو بھی اپنے اخلاق سمار کے رکھنا چاہیے اس لیے کہ ان کا نام رسول اللہ کے نام پر رکھا گیا ہے گناہوں سے بچنا ہے اپنے اخلاق کو سمارنا ہے نمازوں کی پابندی کرنا ہے اچھی باتیں زبان سے بولنا ہے گندی باتیں زبان سے نہیں لانا ہے بری باتیں زبان سے نہیں بولنا ہے اس لیے کہ ان کا نام اللہ کے محبوب کے نام پر رکھا گیا وہ اثر آتا ہے بچوں کو ماں باپ تربیت کرنا چاہیے اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس کا نام محمد ہوتا ہے تو اس بچے کے ساتھ تحقیر کے ساتھ نہیں بلایا جاتا اس کا عدب کیا جاتا ہے بعد اب جس بچے کو بنا دیا ہے عدب والا جس بچے کا مرتبہ ہو جائے جس کا عدب کیا جانا ہے وہ بچے کے شان کیسے ہو رہے ہوئے ہیں کام انسان کے بچے کا عدب کیوں اس کے لئے اس کا نام محمد عربی کے نام پر رکھا گیا جب نام سے اتنی عزت مل رہی ہے تو پھر ان کی محبت سے کتنی عزت مل جائے گی ان کی چاہت سے کتنی عزت مل جائے گی اب دیکھیں فرمائیں گے وَرُوِعَنْ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَنْ عَبِيْهِ فرماتے ہیں کہ اِذَا کَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَ مُنَادٍ عَلَى لِيَقُمْ مَنْ اسْمُهُ مُحَمَّدٍ فرمایا جائے گا قیامت کا دن ہوگا حشر کا میدان ہوگا نفسی نفسی کا سما ہوگا ہر کوئی پریشان ہوگا رحمتِ عالم کی شفاعت کا ڈنکہ بج چکا ہوگا شفاعت کو قبول کر لیا گیا ہوگا اب جنت میں جانے کا اذن مل رہا ہوگا تو جب جنت میں جانے کی اجازت دی جا رہی ہوگی تو ندا کرنے والا کوئی فرشتہ ہوگا وہ ندا کرے گا لوگوں سنو آگاہ ہو جاؤ خبردار خیال سے ہوش سے اس طرف توجہ کر کے سنو جس جس کا نام بھی محمد ہے اُٹھے جنت میں داخل ہو جائے جس جس کا نام محمد ہوگا وہ اُٹھے گا جنت میں داخل ہو جائے گا کسی کو نہیں روکا جائے گا اس لیے کہ اس کا نام محمد عربی کے نام پر رکھا جائے حقیقی محمد تو ایک ہی ہے جس کو خدا نے انوکھا بنایا حقیقت میں تو وہی ہیں مگر ان کے نام کی برکت جس جس پر بھی اثر انداز ہو جاتی ہے تو اس کے لئے پرشتے کیا کہیں گے فَلْيَدْقُلِ الْجَنَّةِ لِكَرَامَتِ اسْمِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ فرماتے ہیں کہ چلو جنت میں داخل ہو جاؤ محمد عربی محبوب رب العالمین رحمت للعالمین کے نام کے کرامت میں تم جنت میں داخل ہو جائے جس نبی کے نام کی کرامت کے ہمیں جنت میں جانا نصیب ہو جائے اس نبی کے کرامت کے بیان میں ان کے شان کے بیان میں تعمل کیوں ہوتا ہے افسوس ہے ان لوگوں کی عقل پر کہ جن کی عقل اندھی ہے اندھوں میں وہ رہتے ہیں اور ان کا سہارا شیطانی سوچ و شیطانی فکر وہ شیطان و ابلیس ہے مگر ہم اندھیروں میں نہیں رہنے والے ہیں ہمارے نبی اجالے والے ہیں اندھیروں کو دور کرنے والے ہیں ہدایت والے ہیں نگاہوں کو روشن کرنے والے ہیں دل کو روشن کرنے والے ہیں دماغ کو روشن کرنے والے ہیں زبان و فکر کو روشن کرنے والے ہیں جو ان کا ہو جاتا ہے اسے خدا سے ملانے والے ہیں یہاں بھی نور ہے قبر میں بھی نور ہے حشر میں بھی نور ہے کلزرات پر بھی نور ہے جنت میں بھی نور ہی نور کے جورمت میں رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند و بالا فرمایا ہے عزیزان محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بس جائے رگ رگ میں ایسی سمجھ جائے کہ ہمارے جسم سے اگر خون کے قطروں کو نکالا جائے تو ہر قطرہ محمد بن کر کے دکھائے اللہ 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 عزیزان محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جتنی بھی بیان کریں کم ہی ہے اس شان والے نبی کی شان کا ایک چھوٹا سا حصہ یہ کہ ہم جس ان کے نام پر جس کا نام رکھا جاتا ہے وہ جنت میں جانا والا ہو جاتا ہے اس نام والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک ایسے شان سے زندگی گزارنا ہے گناہوں سے بچنا ہے برے راستے سے بچنا ہے برے جگہ سے بچنا ہے جب فرشتے اس کی نام کی وجہ سے عزت کرتے ہیں جب حشر میں اس کے نام کی وجہ سے اسے جنت میں جانا ہوگا تو کیا اس کی یہ ذمہ داری نہیں کہ اس نام کی عزت کرتے ہوئے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے شراب سے اپنے آپ کو بچا لے زنا سے اپنے آپ کو بچا لے بیاج خوری سے اپنے آپ کو بچا لے حرام خوری سے اپنے آپ کو بچا لے ضرور ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے حق ہے اس کا کہ خدا نے اس کو ایمان والا بنایا تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے نیکی پر قائم رکھے اور نیکی پر قائم رہتے ہوئے رسول اللہ کی محبت میں اس طرح زندگی گزارے کہ اس کا سونا اٹھنا چلنا پھرنا ہر حال محبت مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالی اسے معاف فرمائے اور ہم تمام کے سینوں میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے پروردگار ہم گناہگار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہم خطاکار ہیں ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے ہمارے سینے میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی سچی محبت عطا فرما ہمارے دلوں میں ان کی عظمت عطا فرما ہمیں نیک اولاد نصیب فرما پھر حبیب کے نام کی برکتوں سے ہماری اولاد کے اندر بھی برکتوں کو عطا فرما نیکیوں کو عطا فرما علم کو عطا فرما اطاعت کو فرما برداری کو عطا فرما زہد و تقوی و تحارت و پاکیزگی کو عطا فرما ہمارے گھروں میں جو بھی مولا بھی اولاد انہیں صاحب اولاد فرما جن کے اولاد ہے ان کے اولاد کو نیک سالے باخلاق باکردار فرما جن کے بھی بھائی بہن بیٹا بیٹی غیر شادی شدہ ہے ان کے شادیوں کے ازباب مہائیہ فرما ان کا بہتر اتاوید دا مستقبل فرما تمام مومنین کے اشترز دوائد میں محبت مودد شفقت رحمت انعائیت اتا فرما اقول قولی هذا استغفراللہ لیولکم ولیسائی الممین وما علینا علی البلاغ المبین برحمتی کا یا رحم الرحمین انشاءاللہ کل رات میں بی سی کالونی میں بعد نماز عشاء بیان ہوگا انشاءاللہ اس میں آپ لوگ تشریف لائیں موسم اگر درست رہا بارش نہیں رہی تو انشاءاللہ سہر حاصل گفتگو اپنی طاقت بر پیش کرنے کی کوشش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جتنا بھی سنیں دل بھرتا نہیں ہے بدن دنیا کا ہمارا کمزور ہے تھک جاتا ہے بدن کی کمزوری ہے اللہ تعالی بدن کی کمزوری بھی دور کرے اور زبان کی کمزوری بھی دور کرے سوچ و فکر کی کمزوری بھی دور کرے اور اس کے حبیب کے ذکر کرنے لائق ہمیں اور ذکر سننے لائق ہم کو اور آپ تمام کو بنائے اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق دے کل آپ لوگ تشریف لائیں انشاءاللہ وہاں بیان ہوگا اس کے بعد پھر بیتم چرلا میں بھی بیان ہونے والا ہے جیسا کہ معمول ہے قرآنیں آپ جانتے ہیں تاریخوں کا انشاءاللہ علم ہو جائے گا اور بھی جہاں بھی بیان ہوگا وہ وقت کے ساتھ ساتھ بیان کر دیا جائے گا اور جہاں بیان نہیں ہے جن دنوں میں ملاد النبی سے پہلے پہلے تو جیسا یہاں کا معمول ہے انشاءاللہ باقی دنوں میں جہاں باہر کہیں نہیں ہے شہر میں موسم اور حالات کی وجہ سے تو مسجد میں انشاءاللہ ہماری بیان ہوتا رہے گا السلام علیکم ورحمت